بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ٹیٹوریل نمبر نائن جس میں ہم پڑھیں گے فرینڈ فنکین اینڈ ملٹیپل کلاسز تو چلیئے سٹارل کرتے ہیں ویجل سٹوڈیو میں ہم اپنا پر گئے تو جہاں پر میں نے ایک جنرل سنٹیکس لکھا ہوگا ہے جہاں سے ہم اپنا پروگرام سٹارل کرتے ہیں میں تین کلاسز بناوں گا اور ہر کلاس میں میں ایک نمبر لے رہا ہوں اور ساتھ ان کے اندر فرینڈ فنکشن ڈیکلیئر کروں گا اور پھر کلاس کے باہر اس فرینڈ فنکشن کو مجھے ڈیفائن کرنا پڑے گا مطلب کہ ایوری نکالنے پڑے گا وہی جو پہلے والا پروگرام ہیں وہاں پر ہم نے دو نمبر کا جس طرح ہم نے ایوریج دیا تھا اسی طرح سے یہاں پر میں تین کلاسز بناوں گا تو ہر کلاس میں ایک نمبر دوں گا اور پھر ان کا ایوریج نکالیں گے ہم تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں کلاس ایکس میں ایک بناتا ہوں اور یہاں پر ایک پرائیویٹ ایریا میں میں ایک نمبر لیتا ہوں نمبر لیتا ہوں اور پبلک ایریا میں میں کیا کرتا ہوں وائد گیٹ ڈیٹا کے نام تک بناتا ہوں اور اس میں اس میں کیا کرتا ہوں کہ ویلیو سی ان کرواتا ہوں میں سی آؤٹ انتر ویلیو آف نمبر ون تو نمبر ون ہم کی ویلیو ہم سی ان کرواتے ہیں ابھی تو یہاں پر میں نے نام مال لکھ دیا ہے ٹھیک اور اس کے ساتھ ہی مجھے یہاں پر فرینک فنکشن بھی ایک دیکلئئر کرنا پھلے گا تو فرینک فنکشن کو ہم نام رکھتے ہیں ایوریج ایوریج اور 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 کیا اس کے ساتھ ہمیں فرینڈ کیورڈ لگانا پڑتا ہے تو اس کے جو آرگومنٹس ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کیا ہوتے ہیں کلاس کے آبجیکٹس ہوتے ہیں فرینڈ فنکشن کے تو یہاں پر میں کیا کرتا ہوں پہلے ایکس اور یہاں پر میں جار دیتا ہوں او بیوان یہ تو ایک کلاس ہوگی ٹھیک ہے اور اس کو ہم کس طرح سے فرینڈ فنکشن بناتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے رہے چونکہ ہم نے تین کلاس کا بنانا ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا کلاس وائی پہلے ڈیکلئر کرنے پڑے گی پھر کلاس زی دیکھیں کلاس پر کلئر کرنے کا سیمپل سا طریقہ ہے کلاس کا نام لکھیں اور ساتھ آخر میں اس سے تو اب چونکہ مجھے فرینڈ فنکشن میں کیا کرانا ہے کہ ایبریج نکالنا ہے تین نمبر کا مجھے لکھنا پڑے گا تو یہ میں نے فنکشن کو فرینڈ فنکشن کو کیا کر دیا ڈیکلئر کر دیا اس بات کو اب سمجھیں کلاس ایکس بنائیں میں نے وہاں پر ایک پرائیویٹ ایرے میں نمبر ون لیا وہاں پر پبلک ایرے میں میں نے اس کی ویلے لگی پر ایک فرینڈ فنکشن بنایا فرینڈ فنکشن میں میں کیا کر رہا ہوں کہ کلاس ایرے میں کلاس ایکس اس کا اپجیکٹ کلاس بائی اس کا اپجیکٹ کلاس زی اور اس کا اپجیکٹ اب اس فرینڈ فنکشن کو ہمیں آوٹسائیڈ دے کلاس ڈیفائن بھی کرنا ہے تو وہ کیسے کرتے ہیں چلیئے پہلے دوسری کلاس کا ڈیٹا بھی لے لیتے ہیں تو میں اسی کو کافی کرتا ہوں اور لے آتا ہوں میں ادھر یہ اس کو میں کلاس بائی بناتا ہوں یہاں پر میں لیتا ہوں نام ٹو گیٹ ڈیٹا اور یہاں پر نام ٹو یہاں پر نام ٹو نمبر ٹو ڈین فنکن ہم نے ڈیکلیئر کیا اور کیا کرتے ہیں پھر اسی کلاس کو میں کافی کرتا ہوں اور ایک کلاس زی میں کریٹ کرتا ہوں دیکھیں میں کلاس زی یہاں پر میں بنانے کی کوشش کرتا ہوں ڈیفائن کرتا ہوں ہم کلاس کو اوپر ہم نے ڈیکلیئر کیا ہوا ہے اور یہاں پر نمبر ٹھری لیتا ہوں میں سوری نمبر ٹھری آگیا یہاں پر بھی بیلے چین کرنے پڑے گی اور یہ تین نمبر میں نے یہاں پر لے دیئے اب اس فرینٹ فرنکر ہمیں آوٹسائیڈ زی کلاس کیا کرنا ہے تو اس کیلئے کیا کرنا پڑے گا ہمیں آوٹسائیڈ زی کلاس اس کو ہم ابھی ڈیفائن کرتا ہوں یہاں پر لانہرانا پڑے گا تو اوٹسائیڈ زی کلاس ہم نے ان کو ایکسس کرنا ہے پرائیویٹ ممبر کو ابجیکٹ کے طرح ہوں گے ابھی وان ڈاٹ نم وان پلس ابھی ٹو ڈاٹ نم ٹو پلس ابھی ٹری ڈاٹ نم ٹری اتنا کرنے کے بعد کیا کرنا پڑے گا ہمیں ان کو ڈیفائیڈ بائی ٹری کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ایوریج کا فرمولہ ہے ہمارے پاس مجبوعہ بٹے تعداد مطلب ہے سم ڈیفائیڈ بائی کونٹیٹی اور اینڈ ہے یہ ہمارا فرمولہ ہے ایک سمپلس ہم نے ایوریج یہاں پر نکال دی اب جا کرنا ہے ہمیں جتنے ہم نے کلاس بنائیں ان کے آبجیکٹ بنانے ہیں ان کو کال کرنا ہے تو کلاس ہمارے پاس ایکس ہے اس کا آبجیکٹ بنا دیتا ہوں میں ایک کلاس وائی یہ اس کا آبجیکٹ بھی بنا دیتا ہوں سی اب ان کی ویڈیو دیتے ہیں اے ڈاٹ گیٹ ڈیٹا پرسٹ نمبر آگیا ہمارے پاس بی ڈاٹ گیٹ ڈیٹا سیکنڈ نمبر آگیا اور سی ڈاٹ گیٹ ڈیٹا تو یہ کیا ہو گیا تیسرا نمبر میں ہمارے پاس آگیا اب ہم نے فرینٹ فنکشن کو کال کرنا ہے کوئی سپیسیفک آپریشن ہم نے پر فارم کرانا ہے وہ سپیسیفک آپریشن ہے ایوریج تو فرینٹ فنکشن کو نارملی کال کرتے ہیں جیسے سمپل فنکشن کو کال کرتے ہیں ایوریج اور یہاں پر مجھے آرگومنٹس پاس کرانے ہیں اے ڈی اور سی دیکھئے سمپل سا کام کیا ہے ہم نے میں نے ایک کلاس ڈیگلیئر کی بلکہ یہاں ہمارے ڈیپائن کی یہ میں نے کلاس ڈیپائن کی لیکن اس سے پہلے میں نے دو کلاسز کو ڈیکلیئر کیا تو کلاس ایکس میں میں نے ایک نمبر لیا پھر اس کی پبلک ایریا میں میں نے ویلیو لی اور پھر ایک فرینٹ فنکشن کو یہاں پر ڈیکلیئر کیا تو دیکھے یہاں پر فرینٹ فنکشن ڈیکلیئر ہے یہاں پر کیونکہ فرینٹ فنکشن میں جو آرگومنٹس ہوتے ہیں وہ کلاس کے افجیکٹس ہی ہوتے ہیں کیونکہ یہ یہاں پر ڈیکلیئر کر رہے ہیں فارمل آرگومنٹس ہمارے ہیں ہمارے پاس تو یہاں پر ہمیں ایوریج لیا ہے ایکشن پر فارم کیا ہے یہاں پر اپڈیکٹ بنا گیا ہمیں ان کو کال کیا ہے میں ایف فائیو کی پریس کرتا ہوں جیس کا بیٹل پریس کرتا ہوں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے اینٹر ویلی آف فارس نمبر فارس نمبر دیتا ہوں میں 3 سیکنڈ نمبر دیتا ہوں 2 اور تھرڈ نمبر دیتا ہوں میں تو دیکھیں ایوریج آف 3 نمبر 2 آ رہا ہے تو یہ ایک سیمپل سا ایک پرگرام تھا جو ہم نے اس کو پر فارم کیا ہے اس میں ایک اور چیز میں دیکھنا چاہوں گا میں نے ابھی تک ٹیسٹ نہیں کی اگر اس فرینٹ فنکشن کو میں کسی کلاس کے اندر دیفائن کر دی ٹھیک ہے میں کلاس کے اندر ہی دیفائن کر رہا ہوں اس کو کامل کر دیتا ہوں کلاس کے اندر دیفائن کیا ہے میں نے اب یہ کام کرے گا فائد کرنا چاہیے ہو جا ہو گیا مطلب کہ تین کلاسز ہم نے بنائی ہیں اور ان تین کلاسز میں سے ہر کلاس میں ہم نے فرینٹ فنکشن کو ڈیکلیئر کیا ہے لیکن جو ہمارے پاس لاسٹ کلاس آئیے اس کے اندر میں نے اس کو ڈیفائن کر دی کلاس کے اندر ہی ڈیفائن کر دی تو اس سے بھی ہمارا جو ہے کوڈ رن ہو رہا ہے تو ایک 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 اور چیز کیونکہ ایورِ نکار رہے ہی حس HIM یہ فلوٹ ہोنا چاہیے ایورِ نکار رہے ہیں اس کی ڈیٹر طیب فلوٹ ہو گی اس کی ڈیٹر طیب فلوٹ آ Drew نکار رہے ہیں ایورِ نکار رہے ہیں اور ایورٹ چھو؟ تو دیکھیں اب تقریبا ہمارے جو کیا ہیں اے اینٹر فرس نمبر 2 اینٹر کرتا ہوں 3 اینٹر کرتا ہوں 2 5 5 6 نہیں 2 اینٹر کر دیتا ہوں تو بالکل آرہا ہمارا آنسر صحیح آرہا ہے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی تینکس ور واشنگ